اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج کا بلوگ کرتے شروع تو آج ہم نے جانا ہے جی پاپا کے جو دوست ہیں انہوں نے پارٹی رکھی ہے جانا ہے ادھر پارک میں اور ادھر دم پخت بنانا ہے خود ہی چیزیں گھر سے لے جائیں کہ سب دوست پھر وہاں جا کے بنائیں گے تو آج کے بلوگ میں بہت مزہ آنے والا ہے آپ لوگ انہیں بس ایک کام کرنا ہے سبسکرائب کا بٹن دوبانے اور لائک کا بٹن دوبانے تو بس ابھی ہم نکلتے ہیں ٹائم کافی ہو گئے آٹھ بج گئے ہیں اور ابھی بس نکلتے ہیں پارک ہم پہنچ گئے اور اس چھتری کے اندر ہم نے دم پخت بنانا ہے وہ چھتری کے بالکل سامنے ہی دیکھیں جھولے لگے ہمیں ہیں اور باری شوری ہے بڑے مزے کا سین ہے یہاں پر اور ابھی اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا فیاء ہو رہے ہیں یہاں پر دم پخت کی نا تیاری ہو رہی ہے ابھی انکل ویڈ جو ہیں وہ آلووں پر نمک لگا رہے ہیں اور یہ انہوں نے یہ پریشر ککک کے اندر نا انہوں نے آلو رکھ دیئے ہیں پہلے آلووں کی ایک لیئر بچائیں گے پھر اوپر شاید گوشت لگائیں گے یہ نہیں مجھے بتا اور یہ پاپا نمک ڈالنے لگے ہیں گوشت انہوں نے بچھا دیا تو آج بہت مزا آنے والا اور بڑی تیز نا باری شور یا مونسون والی جس کے مطر کہتے ہیں وہ اور یہ اور یہ نمک اور ڈالنے والا یہاں پر زیادہ ہو گیا نا زیادہ کا فائدہ نہیں ہے پہاز ایسے کٹو رہا پہ پاپا وہ گوشت کے اندر بھی نمک ڈال رہے ہیں پورا پورا سابت سابت رہا گوشت پہ نمک لگا دیا اب وہ بھی ہم یہ ککر کے اندر پھینکنے لگیں نہیں یہ کوئی اور بڑھتا ہے مجھے لگا ککر میں پھینکنے لگے ہیں لیکن ابھی میکس کریں گے پھر اس کے بعد یہ پریشر ککر کے اندر لگ دیں گے پکنے کے لیے اور یہاں پڑا جی نیمبو ڈالنے لگے اندر اور وہاں پر سب لوگ لسن چھیل رہے ہیں اور وہ بچہ ہے ان انکل کا انکل خیزر کا تو یہ بڑا کیوٹ بچہ ہے ماشاءاللہ اور یہ بہت باتیں کرتا ہے اب بھی بولنے رہا کیمرے سے شر مار ہے اس لئے بولنے رہا اور یہاں پر دیکھیں نیمبو پہلا انہوں نے ڈال دیا ہے بس ہی چانس ماری ہے انہیں مجھے نہیں یقین تھا کہ مل جائے گا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دو آگے بہت زیادہ مزے مزے کے بلوگ آنے والے ہیں اس لئے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ ہمارے آنے والا بلوگ آپ تک پہنچ سکے اس لئے بیل آئیکن کو دبا دینا اور یہاں پر ایک اور نیمبو نے چور دیا انہوں نے اور وہ بہت زیادہ لگ رہی ہے دعا کریں جلدی جلدی بس یہ پکجیں پکریں بی بی اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں میرے اندازہ یہ ہے اور یہاں پر آلو ہے اب اس کو اندر بچائیں گے اور یہاں پر دیکھیں لسن انہوں نے چھوٹے چھوٹے لسن کے ٹکرے کر دی ہیں چھوٹے لسن کو اور یہاں پر آلو کے اوپر جو ہے گوشت کی لیئر لگائی جا رہی ہے ہمیں تو بنانا نہیں آتا لیکن یہ جو انکل ہے نا یہ ہے پتھان اور آپ کو پتہ ہے پتھان جو ہے وہ کعوے وغیرہ اور یہ کھانے پکانے میں کافی جو کاریگر ہوتے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں کاریگریں بنانے میں کھانے وغیرہ اور دیکھتے ہیں آج یہ کیسے بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو نا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی سیکھو اور آپ لوگ بھی گھر میں ایسی چیزیں بنا کٹ رائے کرو اور کھاؤ ساتھ میں ہمیں بھی کھلاو تو اب اس کے اوپر ہوتا نہیں کیا ڈالیں گے اور وہاں پر یہاں پر میرچ ڈال رہے ہیں اور یہ میرچ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کی میرچ ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا تیکھی یہ وہ ہوتی ہے اس لئے اس کو درہ کام ڈالیں گے انہا اگر یہ موہ میں چلے گئی نا تو بات کرو گئے ہم بارجوں نے اور یہاں پہ لسن اندر ڈالنے لگے ہیں لسن پوڑا پوڑا ڈالنا تھا لیکن وہ جو لڑکے بیٹھے دینا تین تو ان کو پتہ نہیں تھا انہوں نے نا لسن کی یہ جو ٹکری ہیں وہ کار دی تو انکل کہتے ہیں کوئی نہیں یہ ہی ہم کار دیں گے بیسے بھی تو ڈال نہیں ہے کار کے ڈال دے تو اچھا ہو جائے گا اور یہاں پر اوپر اور لسن کے اوپر گوشت اب اس کے اوپر شاید ادرک ڈالنے لگے ہیں اور اب یہاں پر پیاز کی باری آگئی ہے اب ہم پیاز ڈالنے لگے ہیں انکل تو یہ ایسے انہوں نے کاٹا نہیں ہے ایسے بس اوپر سے چھل کے اتار کرنا اندر رکھ دیا ہے انڈی کے اندر اکھ دیا ہے ایسے اتار کے کیونکہ جب یہ پریشر کوکر میں پاک رہنا تو ابھی اس نے بہت زیادہ نرام ہو جانا ہے تو اس نے خود ہی نہ اندر گل مل جانا ہے اور یہ دیکھیں اب انہوں نے پورا لسن بھی اندر رکھ دیا ہے اور اب ادرک ڈالنے لگے ہیں لیکن پہلے اوپر پاپا گوشت ڈال رہے ہیں اوپر اور یہ دیکھیں ثابت انہوں نے ٹوماٹر بھی اندر رکھ دیا ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے بس پکانا آسان ہے کوئی محنت بھی نہیں ہوتی مطلب بس گوشت ہی دون ہے اس کے بعد یہ جو ہے اندر ٹوماٹر پیاز ادرک لسن ایسے ہی اندر ڈال دینا ہے چھوٹے چھوٹے پیچھ نہیں کرنے ایسے ہی بس ڈال دینا ہے اور اگر آپ نے یہ گھر میں ٹرائے کرنا ہو تو جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیم بھی ایسے ٹرائے کرنا اور یہاں پر ادرک بھی ڈالنے لگا بس اب ادرک بھی ڈالنا شروع ہو گیا اندر اور بس یہ اب کام پورا ہو گیا بس اب اس کو آکے اوپر رکھنا ہے پھر اس نے جلدی جلدی پاک جانا ہے پھر ہم ریسٹ کریں گے بیٹھیں گے اور یہ پکتا رہے گا جب یہ پاکجے گا تو ہم نکھا لیں اور یہ دیکھیں ادرک بھی ہم تو وہ کونڈی ڈنڈے سے میش کر کے کرتے ہیں نا ادرک کو لیکن یہ انہوں نے ایسے ثابت اندر رکھ جب اوپر اوڑ میرچ ڈال رہے ہیں اور ایک اوٹو ماتر انہوں نے رکھ دیا ہے اب اس کو جلدی جلدی آگ یہ اس کا ڈکن دیتے ہیں پریشر گوکر کے اوپر اور اس کو پکڑنے کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کام تو ہو گیا بس اوپر تھوڑا سا اور نمک ڈال رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے بس باقی دیکھتے اب کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ادھر اوئل ڈالنے لگے ہیں اوئل کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جلو جی تیل بھی ڈال گیا ہے اور باقی یہ انکل جو بنانے ہیں اور یہاں پر جسوئی رنگ ہے انچے ہیں اور یہاں پر اب انکل نے پانی ڈال دیا ہے اب اس کو بس پکنے کے لیے رکھنے لگیں اور یہ ڈککن لگا دیا ہے وہ تو سائیڈوں میں آٹا لگایا ہوا ہے وہ اس طرح کا پر پانی ڈال جی اب اس کو شاید چولے کے اوپر رکھنے لگے ہیں آگ لگانے لگے ہیں آگ لگا کر بس یہ کی کام ہے ہنڈی کو آگ کے اوپر رکھنے ہیں تو وہ یہ دیکھے رکھ دیا انہوں نے دامپکت والے ادھر آجے ہوئے ہیں اسمان بلہ رضوان اومر اومر ادھر دیکھو ادھر دیکھو بیری گوڈ خزر بھائی لالا بھائی نایم صاحب کسی اوستوی نیرے جانجی کار دیو پتا پتا گونی لگنا حاصل بھائی ہمیں ایسے بہن چاہتے ہیں بھائی یہ مباشر بھائی مضمل بھائی یہ دامپکت دیکھ رہے ہیں کیسے بنتا ہے اور پکنا رکھ گیا تھا اور دو پھین ٹکے پار پاک گیا ہے اور اب اس کا اوپر بھائی ڈکان اٹھانے لگے ہیں اور یہ دیکھیں جی پاک گیا ہے اور پاس اب اس کو کھاتے ہیں جلدی جلدی کیونکہ گرم گرم کھانے کا زیادہ مزائے گا پیار رات ہو گئی ہے اور ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو گیا اور اب ہم گھر پہنچے ہیں اور باقی وہاں پر بہت مزا آیا بارش بھی ہو رہی تھی اور دامپکت بنایا بہت مزا آیا باقی آج کا اوڈوگ یہی تک تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب کر دینا ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کا ساتھ اللہ حافظ